اسے کیا ہویا ہے؟ کیا ہویا ہے؟ کیا ہویا ہے؟ کدھر ہے؟ سنا یہ کدھر ہے؟ آگے بھائی بھائی چل دی آؤ ایسا بھائی جل دیا آؤ جل دیا آؤ بھائی یہ دکھو یا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تنا بڑا سنیک اسلام علیکم دوستو کیا حال چلائی حب وہ بلکل ٹھیک ہوں گا اور خیرید سے ہوں گے دوستو آج ہم ہی آؤں ہیں ساہ دھونکننے ہمیں پتہ چلا یہاں بڑے کانٹوں والی سہ ہوتی ہے بھائی پھر ڈھوڑنا سٹارٹ کریں ہاں دیکھتے ہیں لڑکا پتارا تھا رات کو تین چار بار انہوں نے دیکھی ہے بھائی فوکس تو ہمیں مل گئی ہے اب سہ کی باری آج ہم سہ پکڑنے ہیں ابھی ڈھونڈتے ہیں اس کا کام ہول ہے اور پھر اسے پکڑ لیں گے وہاں سے مل جائے گی پھر مل جائے گی پھر اسے پکڑنے کے طریقہ پتارا سے کہتا ہے ہمیں پانی بھار کے ڈالو پانی اندر جاتا ہے وہ باہر بھاگاتی ہے ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ ہمیں اس کا ہول مل گیا پھر اسے پانی پھینک دے اور جب باہر آئے گے پھر اسے پکڑ لیں گے ہم نے دو در دیکھ رہے ہیں جہاں ہمیں ہول نظر آئے گا وہاں سے پھر پکڑ لیں گے کیا ہوئے کیا ہوئے یار کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے یہ دیکھو یار یہ کیا ہے یار اتنا بڑا سنیک ہے بھائی صاحب آج ہم دھونڈنے آئے تھے یہاں سے نکلا ہے یہ اتنا بڑا سنیک ہے اور کاٹ نہ لے یہ دوستو اس کے اب لمبائی چیک کرو یہ کتنا لمبائی ہے اسے آپ چھوڑنا تو نہیں ہے تنی مشکل سے ہمیں ملے گیا نظر آگیا اچانک کسی کو بلاو کال کرو کسی کو جلدی بلاو بھائی دوستو کافی دنوں کے بعد بڑی مجھے دھوپ نکلی ہے اور اتنا پیارا ہمیں سنیک اتنا لمبا مل گیا یہ یہاں سارا ہے اور یہ اتنا لمبا ہے اور یہ بہت بڑا سنیک ہے مجھے تو بھائی اس سے اتنا ڈر لگ رہا ہے میں اس کے پاس نہیں جا رہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اتنا اس کا خوف ناک آگے سے مو ہے بھائی صاحب اتنا سارا آگے آپ کیا کریں بھائی جلدی بتاؤ نہ کہ چلا نہ جائے کسی جوگی کو بھی کیسے کسی جوگی کو بنایا کرتے ہیں سران میں پتا کیا کرتے ہیں میں جاتا ہوں کسی جوگی کا پتا کرتا ہوں ہم اس کے پر نظر رکھتے ہیں کاشی بھی آپ جائیں کسی کا پتا کریں پھر بھائی یہ تکھو جا رہا ہے ہم اس پر نظر رکھتے ہیں ایک ہی جائے نا یار آج دنوں بڑا سنیک مل گیا ہے تو اتنی ساتھا دیر ہوگی کاشی بھی ابھی تک نہیں ہے مجھے ڈر لگ رہے کہیں چلنا نا جائے یار واچھوں شیون کر رہے تو آگے جائے جا رہا ہے ایسا ایسا ہوں زبان بھی نکھالتا ہے یار کاشی بھی تو آئیں گے نہیں میرا دل کر رہا ہے میں خود ہی پکڑ لوں یار اب یہ گلافز دے یار ہاں گلافز دے میں خود پکڑتا ہے یار گلافز پہنے ہوئے ہیں نا دوستو کاشیف ابھی تک نہیں آیا لیکن جو ہے نا یہ تو ایسا بھاگنے کی فل ٹرائی میں ہے علی اب تو خود پکڑے گا اسے وہ دیکھ تو صحیح کار کیا رہا ہے علی وہ دیکھ وہ دیکھ کیا کر رہا ہے مجھے بہت زیادہ سٹار کرتے ہیں دیکھ کیسے اکٹھا ہو رہا ہے علی اٹھیک کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں بھائی صاحب یہ اتنا بڑا سنیک ہے مجھے بہت زیادہ ڈار لاغ رہا ہے بھائی اتنا بھائی ہے جو اس کی بات سنری زندگی میں پہلی دفاع میں نے اتنا بڑا سنیک دیکھا ہے اور سے پکڑ رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو اتنا لمبا سنیک ہے تیرے سے لمبا ہے علی یہ اور بھائی بہت زیادہ ہے پھڑوانے کی کوشش کر رہا ہے اب میں کیا کروں بھائی اس کے آگے مو سے پکڑوں یار کاشی بھی ابھی تک نہیں آیا یار اب کیا کریں آپ سے ایک کئی چلا نہ جائے دوستو یہ دیکھیں دمک میں نے اسے پکڑ لیا ہے اور یہ آپ اس کی لمبائی چک کریں یہ کتنا بڑا سنیک ہے علی تیرے سے لمبا ہے یہ کنفرم بات یہ نہیں ہے حبیب کو آگے ڈال دو حبیب کو اس کی آگے ڈال دو یہ تو مجھے ایک دفاع بھی کھا جائے گا یہ کئی چلا جائے گا وہ اپنے بل کی طرف جا رہا ہے یار وہ سامنے بل کی طرف جانے کے لیے کر رہا ہے اسے جانے نہ دے نہیں باہر ہی نہیں آئے گا میں کہتا ہوں اسے خود اٹھا کے نکلتے ہیں پکڑ لوں پکڑ لوں پکڑ لوں پکڑ لوں پکڑے گا پھر اس کے موہ سے موہ پہ کچھ چیز رکھیں یار تو میری طرف ہی آ رہا ہے پچھے لے کے جا نا دوستو یہ دیکھیں تنو لمبا سنیک ہے دوستو اب نا فائنلی علی سے موہ سے پکڑنے لگا ہے لیکن مجھے بہت ڈار لگ رہا ہے اس نے کھڑ لیا تو مجھے بہت ڈار لگ رہا ہے لیکن ہم چا کریں دوستوں کے لیے تو کرنا پڑتا ہے یہ اتنا بڑا اور کئی اس میں دوسرا نہ نکل آئے چلو ہم کھڑے ہیں ابھی دوسرا نکل آئے گا اسے بھی پکڑ لیں گے اسے پکڑتے ہیں کاشی بھی ابھی تک نہیں آئے کب کے انتظار کر رہا ہوں میں ہم موہ سے پکڑنے لگا ہوں بھائی صاحب جار بہت ڈار لگ رہا ہے پکڑ لوں میں تو کہتا ہوں نہ پکڑ لیکن وہ جار ہے دیکھ اپنی بیل میں جانے والے پکڑ لیں پکڑ لیں بھائی صاحب یار بھائی چیک کرو یہ کتنا بڑا ہے چھوڑ جانا ہے چھوڑ جانا ہے چھوڑ جانا ہے کیا کریں بھائی بھائی دار لگ رہا ہے بھائی تھوڑا سا پیچھے سے پکڑنا مو سے پکڑ کے ساتھ اٹھاتے ہیں تیرے حبیب بھی ساتھ اٹھائے گا پکڑا جائے گا بھائی بہت زیادہ میں اکیلے سے نہیں پکڑا سکتا بھائی پیچھے سے پکڑو بھائی بہت زیادہ بڑا اور اتنا موٹا سامن پر مجھے تو خود در لگ رہا ہے پاس آرہا بھائی اٹھا رہا ہوں میں سے فائنلی بس ٹھیک ہے پکڑ در سے ٹھیک ہے چیز نہیں کریں بھائی بری خلاف مو خل بھائی 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 ایک کارڈنے کے لئے ہوتا ہے یہ جو گندہ لگ رہے ہیں حبیب یار خیرے لیا 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 جالتے ہیں نگل جاتے ہیں جلسی کے لیا جال لیتے ہیں خار جا کے دیکھ لیں گے کہ باگنا جائے حبیب اب اسے ڈالیں کیسے ہم تو تین بندے ہیں دو اٹھائیں گے اور کیمرہ پکڑا ہوا سانی بھائی نے علی تو ایسے کارنا تو ایک ہاتھ سے اٹھا میں گٹو کھولتا ہوں دو ہاتھ سے پکڑے گا حبیب اور پھر اس کے گٹو میں ڈال دیں گے fire تو آگے سے اس کا موہ پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ آپ کھڑی ہوئی ہیں چلو آپ پاکڑیں ڈال دیں گے عیسی شاہرانہو اس کی پھر کرو مجھے ناواتدانے پھر کرو ناواتدان بڑا جنہی ہیں کہ میں جلدی جلدی اس کا موہ پگڑتا ہوں اور اسے پھر گٹو میں ڈال دیں گے یہ جب ایسے کرتے ہیں یہ ٹیک کرنے کے لئے ایسے کٹھے ہوتے ہیں حبیب یار ریڈی ہے ہاں ریڈی ہے ہاں ریڈی ہے ہاں ریڈی ہے یہ کٹھا ہوگے بیٹھا ہوگا جنگی میں پہلی تو ہم اتنا بڑا سنیک ہے دیکھنا دیکھنا میرے ہاں آئی بھائی حبیب ڈال حبیب ڈال ڈال پکڑو بھائی میں اٹھوڑن رکھوں اتنا بڑا سنیک ہے پکڑ دیا علی ہم اس کا کریں گے پکڑ تو ہم نے لیا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے اس کی پیل گئی یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے شب سے ایک نہیں آیا تو ہم نے اسے پکڑ لیا ہے اب پھر کیا کریں اس کا ہمارے تو کسی کام کا نہیں ہم نے کونسا سنیک پالنا ہے مینی زو میں تو ایسے چیز رکھی نہیں جا سکتی ایسے ہمارے پرندے وغیرہ کھا لے گا پیٹس کو نقصان پنچائے گا ایسے کرتے ہیں اپنے سبسکرائبر سے پوچھ لے جو وہ کہیں گے پھر یا اسے جنگل میں چھوڑ دیں گے یا وائل لائف والوں کے حالے کر دیں گے دوستو آپ نے بتانا ہے ہم اس سنیک کا کیا کریں اسے رکھیں یا کسی اسے چھوڑ دیں جنگل میں یا وائل لائف والوں کو دے دیں آپ پھر جیسا کوئے ویسا کر لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی تو لے کے چلتے ہیں مجھے آہ دن گا جیسا ہم لوگوں کوئے جاں گے ہم نے سنیکے سکٹوں میں ڈال دی ہم جا رہے ہیں کہ آپ بھی آگے آپ آئے نہیں ہم نے خود ہی پگڑ دیا سب کوئی نہیں ہم نے کیا ہم نے ہی پکڑ دیا بہار ہی بہت کیا بچندہ اندر آپ کو دار تو بہت کیا کھڑ دیا چلتے ہیں کاشی بھئی کو میں بچندہ دیا جائے آج دور ہوں کوئی ایان کر رہا ہوں اگر اچھا لگا ہے لائک اور سبسکرپ لازمی کر دینا دعاوں میں یاد رکھنا خیار رکھنا اللہ حافظ